اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کی یہ ویڈیو یہ ویلوگ بہت ہی اہم ایشو کے اوپر سندھ انتہابات سندھ کی توبلدیاتی انتہابات کا دوسرا مرحلہ پنہ جنوری کو ہونا تھا جو جس کے اوپر جو ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے دفاظ دی گئی تھی کہ یہ الیکشن ملت بھی کیا جائیں سندھ حکومت اور ایمیوں جانب سے سیشن 34 لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار تیرہ کے طرح دفاظ دی گئی تھی کہ سیکیورٹی حقشات ہیں بہت زیادہ ٹوٹل اگر ہم بتائیں سات ہزار کی قریب جو ہیں آپ کے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں کچھ انتہائی احساس بتائے جا رہے ہیں جس کے اوپر رانہ سنولا کا بیان بھی آیا تھا کہ سیکیورٹی ہمارے پر اس طریقے سے نہیں ہے رینجرز اور ایپ سی کی جو انہار ہیں ان کی تعداد کم ہیں اس لیے سے ہم سیکیورٹی کنپروڈ نہیں دے سکتے لیکن بزارج یہ لگتا ہے کہ شاید حکومت خود بھی نہیں چاہتی کہ یہ انتہابات ہو اس میں پھر چاہے نون لیک پیپلز پارٹی ہو جو ایم کیوں ہو ان کی جانب سے اسلامباد کے بلدیاتی انتہابات وہ بھی اسی طرح سے ملتوی کروائے گے اب پھر بات کر لیتے ہیں سندھ کی تو سندھ کی انتہابات وہ پنجاب اور نون لیک اپنیٹ میں شکست وہ شاید دکھائی دے رہی تھی جس کے بنا پر پہلے جو اسلامباد کے انتہابات وہ ملتوی کروائے گے اب سندھ حکومت کی جانب سے یہ طرح دیکھیں کہ وہاں پہ جو بلدیاتی تھا وہاں جو کراچی ہیدر آوارد، تھنٹا ودین، ملیر اور اس کے دیگر اضلاح ہیں وہاں پہ یہ الیکشن ہونا ہے جو کل گئی اب اس کے اوپر الیکشن پیوشن کا ایک ہنگامی اجلاس پر بلائیا گیا تھا اجلاس جو ہے اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن چاہے کچھ بھی ہو کل بھی ہوں گے اور اپنے وقت پر ہی ہوں گے الیکشن پیوشن نے تمام طرح تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئے ہیں جہاں پر کنٹرول ووم بھی قائم کر دیا گیا ہے جو ساری سامار ہیں اس کی بھی درسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے عملہ جو ہے وہ بھی تمام طرح پولنگ سٹیشن پر تائنات کر دیا گیا ہے ان کی تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں ظاہر یہ لگتا ہے کہ پوپلز پارٹی کے جو یہ ٹیکٹیس تھی کہ اندہابار ڈیلے ہوں گے وہ اب جو ہے کہیں پہ ان کو نظر نہیں آرہا الیکشن اب ان کو کل بھی کروانا پڑیں گے اور اپنے وقت کے مطابق ہی ہوں گے دیکھنا لی ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے اس میں سبقت لے کے جاتی ہے جماعت اسلامی کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن سے ہونے چاہیے اور وقت پر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے نمائندوں کو عوام بھی اپنے نمائندوں کو مطلب کر سکے کیونکہ یہ ان کا حق بھی ہے تو مزید پہ آپ کو اپٹیٹس دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ چھوڑی آ رہی ہے اللہ حافظ